خادمین امت نے ایک اور سرگرمی سے نئے سنگے میل کو عبور کیا ناندر کے اردو گھر میں عوامی بیداری کیم کے تیت آفات سماوی وہ آرازی سائیبر کریم روڈ سیفٹی اور خانونی معلومات وہم پہنچائی گئی سائیبر کریم برانچ کے پی اے سائی میسٹر پرکاش تھورے نے آن لائن ہونے والے فراڈو اور غیر ضروری کال وہ میسج اسی طرح انٹرنیٹ کے غلط استعمال پر مفاصل روشنی ڈالی ایڈوگیٹ جگ جیون بھیڑے نے بھی قانونی معلومات شرکہ کیم کو دی فائل برگیٹ کی پوری ٹیم جناب شیخ رئیس پاشا کے ہمراہ کیمپ میں موجود شرکہ کو عملی مظاہرہ کرتے ہوئے آگ اور اس سے بچاؤں کے متعلق بہت اہم معلومات پیش کی خادمین امت کا یہ اہم کم شہر کی معروف شخصیت جناب ایڈوگیٹ ایمزر صدیخی صاحب کی صدارات میں مناخد ہوا ناندر بلدی اعظمہ کی میر محترمہ جیشری پاورے مہمان خصوصی نے کیمپ کو رونق بخشی اور خادمین امت کی اس اہم سرگرمی کو سراتے ہوئے اس طرح کے مزید پروگرام کی ضرورت پر زور دیا اس کیمپ کی تیاری اور انہی قاتل میں ایڈوگیٹ محمد عیوب جاگردار اور محمد زہیر الدین انامدار نے قلیدی کردار آدھا کیا اس پروگرام میں ایڈوگیٹ عیوب جاگردار محسن کان پڑھان حاجی رفیق صاحب ایڈوگیٹ شہزان ودی الحمدلہ آج خادمین امت کی جانب سے اردو گھر میں جو عوامی بیداری کیمپ پر رہا وہ کامیاب رہا اور ہماری دعوت پر جو ہے تمام ڈپارمنٹ کے ذمہ داران نے آ کر شرکہ کی رہنمائی کی خاص طور پر سیبر کرائم سے پرکاس صاحب پی ایس ای پرکاس صاحب نے جو ہے سیبر کرائم کے جو نکات ہے وہ بہت بہترین انداز میں رکھے ہیں اور وہیں جو ہے شیخ صاحب فائر بیریگیٹ کے انہوں نے عملن جو ہے کہ نے ڈیمو یہاں پر دیا ہے عملی مظاہرے کے ساتھ جو ہے شرکہ کوئی سمجھا ہے کہ آگ کیسے لگتی ہے اور کس طریقے سے اسے بچا جا سکتا ہے خاص طور پر گھرے لوگ خواتین کو جو مسائل ہوتے ہیں گیس اسٹو وغیرہ کے اس حصے میں انہوں نے باتیں رکھی ہیں وہیں آج کے اس پرگرام کی ایک اہم بات ہی رہی ہے کہ پرگرام میں تقریباً نوجان لوگ شامل تھے اور کچھ سٹوڈنس بھی یہاں پر موجود رہے ہیں اور جلسے کو جو رونک بخشی ہمارے شہر کی میر محتمال جیشری صاحبہ نے وہ نے اس پرگرام کو جو ہے انہوں نے شرکت کی اور نہ صرف شرکت کی بلکہ خادمین کے نوجان کے حسلہ افضائی بھی کی اور اس ٹائپ کے پرگرام کی سخت ضرورت ہے اور یہ بات انہوں نے رکھی ہے اور چونکہ ڈیزاسٹر میننجمنٹ ہے اور سائیبر کرائیم ہے روز سیفٹی کے اوپر خاص طور پر سنٹر سے لے کے اسٹیٹ گورنمنٹ ٹک جو ہنے اسکیمیں ہوتی ہیں ان کے اپنے پرگرامنگ ہوتی ہیں اور اس کے لیے بازاپتہ طور پر بجرچ ہوتے ہیں لیکن میڈم نے اس بات کو سرہا کہ خادمین اممت اس کو ایک سماجی کام کے طور پر اپنے طور پر اس کام کو اپنے سماج کے اندر لے کر گئے ہیں اور ساتھی انہوں نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ بہت جل جو ہے پرانے شہر میں فارے بریگڑ اسٹیشن کا جو ہے آغاز خیام عمل میں آ جائے گا اس کی منظوری ہو چکی ہے جگہ وغیرہ کہ یہ ایک اچھی بات انہوں نے بتا ہی ہے کہ یہ جو پرگام ہے یہ ڈیزاسٹر میننجمنٹ کی تمام معلومات ڈیڑھ دو گھنٹے میں ہو جائے ساتھ ہم کو خطے ہی نہیں تھا یہ یہ سمجھ جائے کہ خادمین اممت کی ایک اور سرگرمی ڈیزاسٹر میننجمنٹ اور سائبر کرائم روڈ سیفٹی کے اوپر اب ہماری سرگرمیاں یہاں سے مسلسل چلیں گی ان سرگرمیوں کا یہ جو ہے ایک افتتائی پرگرام رہا جہاں پہ ہم نے انٹروڈیس کر آئے گی یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو ضروری ہے تو انشاءاللہ مختلف کالیجیس میں مختلف محلوں میں وقفے وقفے سجا حضب سہولت حضب پرگرام انشاءاللہ لیتے رہیں گے اور سٹوڈنس کو اور نوجوانوں کو ان تمامی نکات کے تعلق سے اویر کرنے کی ہماری کوششیں جاری رہیں گے انشاءاللہ اور تمام لوگ اس پرگرام میں شامل رہے ہیں خاص طور پر جائشری مہم جو آئی ہیں یہ بہت اہم رہا ہے کیونکہ وہ کافی بیزی شیڈول تھے ان کے اور ہم کو امید نہیں تھی کہ وہ نہیں آئے لیکن اس کے باوجود بھی میڈم نے ٹائم نکالا اور یہاں پر آئے باقی اور بھی لوگ مدو تھے لیکن ان کی اپنی مصرفیتیں شاید بہت زیادہ رہی تھیں تو وہ ٹائم نہیں نکال پائے انشاءاللہ آگلے پرگرام میں وہ ضرور آئیں گے چونکہ بہرحال یہ شہر کے ذمہ دار افراد ہیں کبھی کچھ نہ کچھ کام میں مصرف ہوتے ہیں لیکن بہرحال ہم نے یہ صبح کو مدو کیا تمام لوگ آئے لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پریز کریں